موسیقی اگر جوتش کی ہم پوری کرنا کریں اور آپ کو بتائیں کہ دوہزار بائیس میں تین بار انک کو دو اور انک دو سوامی ہیں تو چندر یعنی دوہزار بائیس میں تین چندر ہیں جانیے جس طرح سے کارز کے انسار سال کے آپ کے لئے کیسا ہو سکتا ہے کتنا خاص ہو سکتا ہے اور کتنا مہتپون یہ ہو سکتا ہے اس کے لئے آج ہم آپ کو بتائیں گے ہماری خاص پیشکر دوہزار بائیس میں آپ کو بتا دیں بائیس کے ستاروں میں کنڈلی اور انگ جوتی سے جانیے اپنا بھوشے نوکری ویپار گھر اور سواست کے بارے میں سب کچھ ہم بتائیں گے سنگھ طلا مین راشی کے نوکری پیشہ لوگوں کے لئے کیا اچھا رہے گا یہ سال کیسا رہے گا ان سب ہی سوالوں کے ساتھ آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہمارے دو جڑیں گے اور آپ کو بتا دیں کس کی حیستیتی میں صدار ہوگا کس کے جیون میں پیسہ آئے گا صحیح سے جڑی پریش شانیاں کتنی اہم کس کے لئے کیا رہیں گی آپ کو بتا دیں اس کے علاوہ انکم ٹیکس کے ساتھ اور بھی کئی خرچے بڑھیں گے یا انکم کم ہوگی اس کے ساتھ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیا اپلب دیا رہیں گی سنگھ راشی کے لئے بھی ہم آپ کو بتائیں گے بزنس کے فیصلے ساودھانی سے لیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو جس طرح سے کام کاج میں بدلاؤ کے اچھے موقعیں ملیں گے صحت میں بھی صدار ہوگا طلا کے لئے نئی یوجناور پر کام کرنے کے لئے اچ اچھا رہے گا یہ سال لیکن نویش ساودھانی سے کریں ویش چک کے لئے آپ کو بتا دیں نوکری اور بزنس میں ترخی مل سکتی ہے نیا وکل خریدنے کے بھی یوگ ہیں دھنوراشی میں نوکری میں ترخی کے موقعیں ملیں گے لیکن بزنس میں چنوتیاں اور صحت میں اتار چڑھاؤ رہیں گے مکر اور مکر کے لئے اس سال آمدنی بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے لیکن صحت کا زیادہ دھیان رکھنا ہوگا کم کے لئے آپ کو بتا دیں نوکری پیشہ لوگ کی آمدنی اور اس سال نوکری پیشہ لوگ کی ترخی کے یوگ ہیں اور بزنس میں بھی فائدہ ہوگا انک ایک کے لئے کیسا رہے گا دوہزار بائیس جن لوگوں کی جنب کی تاریخ ایک دس انیس ہے تو آپ کو بتا دیں ان کے لئے بھی کس طرح سے یہ رہے گا ہم آج پوری جانکاری آپ کو دیں گے انک تین کے لئے کیسا رہے گا دوہزار بائیس اگر آپ کی ڈیٹ آف برث تین بارہ اکیس یا تیس ہے تو اس سال کر سکتے ہیں نئے کام کی شروعات انک چار کے لئے کیسا رہے گا د دوہزار بائیس جن کی برث ڈیٹ چار تیرہ بائیس یا اکتیس ہے وہ چھوٹی سی لاپر بائیس سے بھی نقصان کر سکتے ہیں انک پانچ کے لئے کیسا رہے گا دوہزار بائیس آپ کی جنب تاریخ اگر پانچ چودہ اور تیس ہے تو منچہ ہی جگہ پر ہو سکتا ہے ٹرانسفر انک چھے کے لئے کیسا رہے گا دوہزار بائیس کسی بھی مہینے کی چھے پندرہ یا چودہ تاریخ ہو تو اس کو جنبیں ہیں آپ تو سفلتا آپ کے ہاتھ لگیں گا انک سات ہاتھ کے لئے رہے گا دوہزار بائیس اگر آپ کی جنب تاریخ ہے ساتھ سولہ پچیس تو پرموشن کے ساتھ ہی بھاگے کا بھی ساتھ مل سکتا ہے انک آٹھ کے لئے کیسا رہے گا دوہزار بائیس جن لوگوں کی تاریخ آپ کو بتا دیں آٹھ سترہ چھبیس ہیں انہیں سال میں پاری بارک ویوادوں سے بچنا ہوگا انک نو کے لئے کیسا رہے گا دوہزار بائیس جن لوگوں کی جنب تاریخ نو ہیں اٹھارہ ہے اس سال ان کے سمند اچھی لوگوں سے بن سکتے ہیں تو بائیس کے ستارے میں خاص مہمان ہمارے ساتھ دو جڑ رہے ہیں ان سے آج ہم چچا کریں گے اور جانیں گے کس طرح سے رہے گا دوہزار بائیس اور خاص مہمان ہیں پنڈیت اروند اتیواری ہمارے ساتھ ہیں سواگت ہیں جن نیوز پر آپ کا پنڈیت منی شرما بھی ہمارے ساتھ ہیں نیورولوجسٹ ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے چاچا کی شروعات کریں گے اور شروعات اسی سے کریں گے کیونکہ دوہزار بائیس کی شروعات آج ہو چکی ہے آغاز آج ہو چکا ہے کس طرح سے دوہزار بائیس کو آپ دیکھ رہے ہیں اروند ایواری جی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے دوہزار بائیس ہمارے قریب پہنچ چکا ہے ہم اس کے آغاز کر چکے ہیں شروعات ہو چکی ہے کس طرح سے د سے آپ دو ہزار بائیس کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں انڈیا نیوز کے سبی درشکوں کو میرا بہت بہت نمشکار اور ناو برش کی بہت بہت بدھائی جہاں تک پرشنے دو ہزار بائیس کیسا رہے گا تو میں بتانا جاؤں گا دو ہزار بائیس میں دو بڑے راشی پریبتن ہونے والے ہیں دیکھیں برش کے آرم سے ہی گروگر سمیں کم راشی میں گوچر کر رہا ہے جو کی آتی چاری ہوگا تیرہ اپرین دو ہزار بائیس کو ایک دم اپنی سو راشی یعنی مین راشی میں پرویش کرے گا جہاں پر وہ چودہ جولائی تک گوچر کرتا رہے گا اور اس کے بعد بکری گتی سے وہ باپس کم راشی میں پرویش کرے گا دوسرا جو سب سے مہکون گرہ جو کی شنی ہے جو لگ بگ دو سال میں اپنا راشی پریبتن کرتا ہے دھائی سال میں اپنا راشی پریبتن کرتا ہے وہ چار مئی دو ہزار بائیس کو کم راشی میں پرویش کرے گا یعنی اپنی ہی راشی مکر سے نکل کر اپنی دوسری راشی یعنی کم میں پرویش کرے گا ٹھیک اسی سمیں ایک اور بڑا گرہ رہو جو کی بہت دنوں سے پرشب راشی میں گوچر کر رہا تھا وہ وکری گتی سے میش راشی میں گوچر کرے گا اور پورے سمیں یعنی 18 مہینوں تک وہ میش راشی میں رہے گا دیکھیں تین بڑے راشی پریبتن جو اس سال گرہوں کے ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ میں دیش دنیا اور بیبھن راشیوں پر خاص اور سے جنجن جاتپوں کی جو جو راشیاں ہیں ان پر بہت پرباہ پڑے گا لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ مارچ کے مہینے میں گروہ اور شنی کی کہیں نہ کہیں دگری وائز ایک پرکار سے یوتی تو نہیں ہوگی لیکن دونوں گرہ بہت آس پاس رہیں گے اور راہو جس پرکار سے برشب راشی میں گوچھر کر رہا ہے یعنی ہمارے بھارت بھولش کی لگن کنگی میں گوچھر کر رہا ہے وہ ایک بار کنا چھ بیس مارچ کے بعد کرونا روپی سنکت کو ہمارے دیش کے سامنے عوش لے کر آئے گا تو کرونا ایک بار پھر آئے گا اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کئی راشیوں کا جو بدلاؤ ہو رہا ہے وہ دھائی سال میں ہوتا ہے اور آپ نے بتایا کہ کئی تین راشیاں جو ہے وہ اپنا روپ بدلیں گی تو کہیں نہ کہیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں کرونا کی جو بھوشیوانی ابھی کی ہے دوبارہ ایک بار ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ کب یہ کرونا دوبارہ آئے گا دیکھیں بھارت ورش میں کرونا جو بڑے گا وہ چھپیس مارچ سے بڑھنا شروع ہوگا اور اس کا جو انت ہوگا بنے انڈ ہوگا جس کو ہم کرونا کی پیک کہتے ہیں وہ لگت دس جون کے آس پاس ہوگی چھپیس مارچ سے دس جون کے بیچ کا جو سمیں ہے وہ بھارت ورش کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس سمیں شنی گرہ آگے بڑھتا ہوگا کمب راشی کے پاس پہنچے گا اور اس سمیں گرو گرہ کا گوچر بھی کمب راشی میں رہے گا دیکھیں پچھلی بار جب یہ کرونا بہت تیری سے بڑھا تھا تب مکہ راشی میں گرو تھا اور مکہ راشی میں شنی تھا اور لگا دار راہو گرہ جس پرکار سے برشب راشی میں گوچر کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دیش میں اس سمیں کرونا روپی سنکت کو ایک دم آگے بڑھا دیتا ہے میں کیول او کیول ہمارے جو انڈیا نیوز کے درشک ہیں جو ہم کو دیکھتا رہے ہیں سن پا رہے ہیں ان کو یہی باتلانا چاہوں گا کہ آپ کرونا روپی دیتے سے تھوڑا ساہودھانی رکھیں کیونکہ اپنا ایک روپ بدل کر یعنی اومی کرون کے روپ میں ہمارے دیش کے سامنے ایک بار کھونا پرکٹ ہوا ہے دیکھیں یہ کبھی سماکت نہیں ہوگا یہ اپنے روپ بدل بدل کر آتا رہے گا چونکہ اس کی شروعات دوہزار اومنیس سے ہوئی تھی جیسا ہم لوگوں نے کرونا کے بارے میں پیڈکشن کرنا شروع کیا تھا اور پہلے ہی بتانے کی کوشش نہیں لیکن ہم لوگ پریاس کرتے ہیں کہ جنتہ تک پہنچیں اور جنتہ تک اس پرکار کی جانتاری کو عوش پہنچیں پندیت منیش شرمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں پندیت جے آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ سے بھی میرا سیدھا سوال یہ ہی رہے گا کہ دوہزار بائیس کیا لے کر آیا ہے کیا دے کر جائے گا دیکھیں انک جوتیس کے حساب سے دوہزار باویس کا جو انک آتا ہے اس کا ٹوٹل ہوتا ہے چھے چھے کا انک جو ہوتا ہے وہ شکر گرہ کا پرتیق ہوتا ہے اور شکر گرہ تو ہے علاقیتہ کا اچھی ساتھوں کا پتر کا پوزیٹیو چیزوں کا امیری کا ان سب کا گھوٹک ہوتا ہے جہاں تک دوہزار باویس کا پرشن ہے آنے والا سمیں دوہزار باویس میں خاص کر کے اپریل کے پششار بھارت کے لیے سبھی درستیوں سے اپیوکت رہے گا بھارت کی آرکھیک اوستاؤں میں تیجی سے سکارت مکتا یا پوزیٹیو گروہ دیکھی جائے گی سیکنڈلی دیش میں کئی ایسے قانون اور نیم بنیں گے جسے کی عام لوگوں کا فائدہ ہوگا اپریل میں جب ایک اپریل کو جب اپنا وٹرم سومت پجلے گا ڈو ستاؤزن سیونٹی نائن آئے گا تو اس کے انسار اس ورش کا جو راجہ رہے گا شنی اور گروہ تو گروہ جو ہے وہ منتری کا کام کرے گا اور شنی جو ہے وہ راجہ رہے گا تو میرے کہنے کا حد پر یہ صرف یہ ہے کہ اپریل کے پششار کیونکہ یہ دونوں گرہ بھی اپنی سوہم کی راشیوں میں گزر کریں گے تو کرونا کا بھیانک روپ نہیں دیکھنے کو ملے کرونا کا بھیانک روپ نہیں ملے گا یہ بھی مہت پون بات ہے کرونا کے جتنے بھی کیسز ہوں گے اپریل میکسیمم میں کے بعد تیجی سے استطیاں سامنے ہونے لگ جائیں دوسری بات یہاں ور جو ہے خاص کر کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کھلانیوں کے لیے جو گھٹی کا کام کرتے ہیں پنڈیتوں کے لیے وکیلوں کے لیے اس پرگار کے جو کاری کرتے ہیں لوگ جو گھٹی کے کاریت سے چھوڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت ہی لابدائیت رہے گا چھیک ہے ان لوگوں کے لیے کافی لابدائیت رہنے والا ہے جی کہیں نہ کہیں یہ بڑی بھوشوانی آپ نے کی ہے پنڈیت منیش شرمان جی اور آپ نے کہا ہے کہ جو کرونا کا جو پرکوپ رہے گا اتنا خطرناک وہ نہیں رہے گا یہ بڑی بھوشوانی انڈیا نیوز سے آپ کر رہے ہیں اب یہ وقت بتائے گا کہ کتنا یہ سچ ثابت ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کچھ راشیوں کے بارے میں ہم اگر جان لیں آپ سے تو پنڈیت منیش شرمان جی جس طرح سے میش راشی ہے وہ دو ہزار بائیس میں کس طرف بڑھے گی کیا فائدے اس میں ہوں گے اور کس طرح کے اپائے میش جاتکوں کو کرنے چاہئے دیکھئے میش پرائیسی والے جاتکوں کے لیے یہ ورد ملا جلا رہے گا تھوڑا تا زندرج کرنے کے پرشاہت آپ کو سبی کاریوں میں سفلتا پرابت ہوگی اور اگر آپ ہنمان جی کی سیوہ کرتے ہیں ہنمان جی کی پوجا کرتے ہیں سوری کی اوباسنہ کرتے ہیں تو یہ سال آپ کے لیے شب رہے جی تو جو میش کے بارے میں آپ بتا رہے تھے میش راشی کے جاتکوں کے بارے میں آپ نے بتایا اگر ہم بات کریں دھنو راشی کے جاتکوں کے لیے تو وہ کیا خاص رہے گا دیکھئے دھنو راشی کے جاتک رہیں گے ان کو نئے نئے افسر ملنے کی سمباؤنا بنے گی ان کا مان سمبان بڑے گا ساماتک پرٹیٹا بڑنے کا یوک ہے اور ان کا سوات تو تھوڑا سا نرم گرم رہے گا اگر ہم لاپروائی سوات کے پرٹی نہ کریں تو ان کے لیے یہ نئے افسروں کو پردان کرنے والا رہے نئے افسروں کو پردان کرنے والا یہ سال ان کے لیے رہے گا پندیت ارون تیواریچی میں واپس آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے بھی راشیوں کے بارے میں ہم جانکاری لینے چاہیں گے مکر راشی کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ان کے لیے خاص رہے گا کس طرح کے اپائے ان کو کرنے چاہیے اور کس طرح کی پریشانیوں کا وہ سامنا بھی کر سکتے ہیں وہ سب ہی ہمارے جاتکوں کے لیے بتائیے دیکھیں مکر راشی کی میں بات کر لیتا ہوں دیکھیں گرو گرہ نکل چکا ہے مکر راشی سے اور وقت تو آج سے اس کا کچھر جو ہے کم راشی میں ہے اور مکر راشی والے جاتکوں کے لیے سال بہت اچھا رہنے والا ہے دیکھیں دو چیزیں مکر راشی والے جاتکوں کے لیے ہونے والی ہے ایک تو دیکھیں گرو گرہ کا مکر راشی سے نکلنا چونکہ مکر راشی میں گرو گرہ نیچ کا ہم لوگ مانتے ہیں جو جوتش میں مانا جاتا ہے اس کا کم راشی میں پربیش مکر راشی والے جاتکوں کے لیے آنسک شاریرک اور آرثک روپ سے کہیں نہ کہیں بہتر تسابت ہوگا دوسرا چار مہی کو جب شنیگرہ مکر راشی سے نکل کر کم راشی میں پربیش کریں گے وہ چار مہی سے لے کر اٹھارہ جولائی تک کم راشی میں رہیں گے اس کے بعد وہ وکری ہو کر باپس مکر راشی میں آیں گے تو آپ یہ مانگ کر چلئے کہ سال کے جو پہلے چھے مہینے ہیں وہ مکر راشی کے لیے بہت بہتر ثابت ہونے والے ہیں لیکن مکر راشی والے جاتک سال کی شروعات سے ہی بہت اچھا محسوس کریں گے مانسے کارتھک جو پریشانیاں ہیں ان کے جیون سے لگاتار کم ہوں گی اور سب سے مہتکونچی دیکھیں شنی اور گروہ کے کارن وہ اپنے جو نئے کاریوں کو پراغم کر رہے تھے پچھلے سال وہ سفلتا ہے نہیں پاتا ہے پرنٹو اس سال ان کو سفلتا بش ملے گی لیکن برش کا جو پہلا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پہلا چھے مہینہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مکر راشی والے جاتکوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا مانسے کارتھک برش کا جو دوسرا چھے مہینہ ہے آسوڑ سے آپ اس کو جولائی سے لے کر نومبر کے بیچ میں لے کر چلیں اس سمیں مکر راشی کہیں نہ کہیں بہت پریشان ہوں گی لیکن گروہ گرہ وکری ہو کر باپس کمب راشی میں گوچر کریں گا اور شنی وکری گتی سے مکر راشی میں گوچر کرے گا چونکہ اس کے بعد دو ہزار تہیس میں وہ پوری طرح سے کمب راشی میں رہے گا لیکن یہ جو چھے مہینے ہیں آسوڑ سے ایک سو اسی دین ہیں جن دنوں میں شنی وکری گتی سے مکر راشی میں گوچر کرے گا یہ مکر راشی والے جاتکوں کے لیے کاری چھیتر ساماجک چھیتر آرکھک چھیتر اور ویواہک سنبندوں اور پریم سنبندوں کے لیے بھی بہت بہتر نہیں مانے جا سکتے بلکہ تو بہت بہتر نہیں مانے جا سکتے لیکن جس طرح سے لگاتار آپ باتا رہے تھے کیونکہ ذکر کمب کا آیا تھا تو کمب کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں کمب کے جاتک بھی آپ لگاتار پرتکشا کر رہے ہوں گے کمب کے جو درشا کے ہمارے وہ بھی پرتکشا کر رہے ہوں گے کمب کے بارے میں بھی بتا دیچے آرکھن تیواری جی دیکھیں کمب راشی کے بارے میں میں بات کروں گا دیکھیں کمب راشی کا یہ سال کا جو پہلا چھے مہینہ ہے اور بات کا جو چھے مہینہ ہے دونہ ہی بہتر رہیں گے لیکن سال ان کے لیے پچھلے سال کے تلنا میں کئی بہتر ثابت ہونے بنا ہے لیکن پچھلے سال آپ اپنے ویبائک سنبن فریم سنبن کاری چھتر کو لے کر جتنے پریشان تھے وہ ساری پریشانی اس سال آپ کو نہیں رہے گے اس سال پچھلے سال کے تلنا میں یہ سال بہتر جانے والا ہے ورش کی شروعات ہم کرتے ہیں لیکن شروعات سے ہی گروہ کا جو گوچر ہے وہ آپ کی راشی میں ہو رہا ہے اور تیرہ اپریل سے گروہ آپ کی راشی سے نکل کر میل راشی میں پہنچے گی جو آپ کے لیے اور بھی بہتر ثابت ہوگا لیکن دنیا بھاؤ میں گروہ کا جوچر جولائی تک آپ کو آپ کے آرچک چیتر پریوار کل کٹم میں بہتر پریشتتیاں آپ کو پردان کرے گا دوسری اور سب سے میٹ پون چیز چونکہ شنی جو آپ کی راشی سے آپ کا راشی سوامی تھا بارگے بھاؤ میں چل رہا تھا وہ چار مئی کو پہنچ جائے گا آپ کی راشی میں اور اس کا آپ کی راشی میں پرویش بہت شب ہوگا لیکن پچھلے کے بھائی سال سے آپ پریشان تھے وہ پریشانیاں اب دیرے دیرے کر کے کم ہونا شروع ہو جائیں جی جی اور جی 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 علاقی وہ وقت نہیں ہوگا جولائی کے بعد تو اس کے بعد تھوڑا سا اپنے پرماؤ میں کمی لائے گا پرنتو اتنی کمی نہیں لائے گا جتنی کی آپ نے پچھلے ورث دیکھی ہیں تو کل میں لاکر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم راشی والے داتکوں کے لیے پہلے ساتھ مہینے بہت بہتر رہیں گے باقی کے چار مہینے تھوڑے سے سامانے روپ سے محسوس کریں گے بلکو تو سامانے محسوس کریں گے یہ آپ نے بتایا کم بھوالوں کے لیے اور ہمارے ساتھ پنڈیت منیش شرما لگتار بنے ہوئے منیش شرما چی میں آپ کے پاس آؤں گا آپ نیورولوجسٹ بھی ہیں اور اسی لیے کرک کا میں ذکر کروں گا کیونکہ کرک میری بھی راشی ہے اور کرک کے بارے میں میں جاننے طرح سے کرک کا سال رہنے والا ہے دوستر بائیس دیکھئے کرک راشی کا یہ ورد جو ہے نویس کرنے کے لیے آج سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب سے صحیح سمیں رہے گا کہ جب آپ نویس کریں دوسرا کرک راشی کے جاتکوں کو قرآنے سمیں سے جو الجمیں خاص کر کے مقدموں میں چلی آ رہی ہوگی وہ اس ورد فروری کے بعد تیجی سے ہم آپ تھو اگر آپ فدیارتی ہیں تو آپ کو کوئی بڑی پرکشہ میں آپ کو سفلتہ ملے اس کا پورا پورا یوگ بنا ہے جی سامان یہ کرک راشی والی ہے چاتک کے لیے اگر وہ بیپاری ہے تو اسے لاب ہونے کا یوگ ہے اپریل کے بعد سے اور اگر آپ کہیں جاپ کرتے ہیں تو خاص کر کے فیبری کے بعد سے آپ کو کوئی پرموشن یا کوئی نئے آفر آنے کی سمجھو نہ رہے گی جی کرک راشی کے جھنٹکوں کو اس ورش اگر بھولینات جی کی اپاس نہ کریں گے اور بھولینات جی کو دودھ اور بیل پتر ارپیت کریں گے تو انہیں تبی کاریوں میں آشا کی سفلتہ پراب ہونے کا یوگ بنا ہوا ہے جی کیول جیناس ہو کے سمجھے کسی بھی کاغچ پہ یا کسی بھی پیپر کے معاملے میں لاپروائیں نہ کریں ہم تو ان کے لیے بہتر ہوگا انہیزہ یہ ورش کرکناشتی والوں کے لیے پڑیا رہے گا سفلتہ کا یوگ بنا ہوا ہے سلیئے دھنیواد اور ہم لگتار بات کریں گے کنیا کے بارے میں کنیا راشی کے بارے میں بھی لگتار ہم پرتکشا کر رہے ہیں اور ہمارے جو درشک ہیں وہ پرتکشا کر رہے ہوں گے تو اس لیے کنیا راشی کے بارے میں بھی بتائیں ان کے لیے کیا خاص رینے والا ہے دو ہزار بائیس میں کنیا راشی کے جاتکوں کو پرارمبک چھ مہینوں تک کے تھوڑا سا پریاز کرنے کے پر چاہتی سفلتہ پرات ہوگی ہم 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 اگر بھولی ناج جی کی اپاسنا کرتے ہیں اور سوری کی اپاسنا کرتے ہیں تو انہیں سفلتہ ملے گی ہم 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 آگری کے چھ مہینے جو رہیں گے ہم ہم ان کے لیے بڑی سفلتہ بڑی یاترہ اور بڑی بڑا کوئی شکاری ہونے کی ان کے پتھویوار میں سنبھاؤنا بنے گی جہاں تک وکیل لوگوں کا سوال ہے یا پندیتوں کا سوال ہے یا ڈاکٹرز یا جو بدھی جیوی ہیں جو بدھی کے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں انہیں کوئی بڑی سفلتہ یا ویدیز گمن ان کا اپنے کاری شیطر کے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کنیا راشی والوں کے لیے یہ ورش اچھا رہے گا شروع میں تھوڑا سا پریاز کرنے کے پرچھات سفلتہ ملے گی کن تو آخری کے چھ مہینے سبھی کاریوں میں سفلتہ ملنے کا یوک کا نہ ہوا ہے ہم تو کئی آہ چیزوں میں سفلتہ کا یوگ لگتار بن رہا ہے عکومب کے بارے میں ہاں آپ نے بتایا اس کے بلاوہ آہ میش کے بارے میں بھی آپ نے بتایا اور اگر ہم بات کریں پنڈیت اروین تیواری جی آپ کے پاس آ کر کہ ورشچک کے بارے میں آپ بتائیے ورشچک میں کیا خاص ہونے والا ہے دو ہزار بائیس میں دیکھیں ورشچک راشی والے جاتکوں کے لیے دو ہزار بائیس کا سال تھوڑا سا کم جو ہے ہم کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ورشچک راشی والے جاتکوں کی راشی سے گرو گرہ کا گوچر ورش کے آرم سے ہی چوتھا ہو رہا ہے تو سکھ میں کہیں نہ کہیں کمی کا سامدہ ان کو کرنا پڑے گا حالانکہ گرو گرہ تیرہ اپریل کے بعد چوتھے سے رکل کر پنچن بھاؤ میں پرویش کرے گا جو سمیں ان کے لیے بہت بہتر رہے گا اتہ تیرہ اپریل سے لے کر اٹھائیس جولائی کے بیچ کا سامدہ بہتر ہے حالانکہ اس دوران ان کے اوپر شنی کا اشرب بھائیہ چل رہا ہوگا پر اتنا پربھاؤ کاری نہیں رہے گا لیکن یہ سال برشک راشی والے جاتکوں کے لیے بہت ملا جولا ہے ورش کے شروعات سے لے کر اپریل تک کا سامدہ تھوڑا سا کمجور ہے سکھ میں کمی ہوگی بہت محنک کرنے کے بعد بھی کسی کاری میں ان کو سفلتہ ملنے میں کہیں نہ کہیں سندے ہے تو بڑا سفلتہ ان کو بلے گی پنڈت ارون تیواری جی بہت شکریہ چرچہ میں جنڈنے کے لیے ہمارے ساتھ منی شرما جی آپ کا بھی بہت شکریہ تو بائیس کے ستاروں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا فیلحال چرچہ میں بس اتنا ہی دیجئے مجھے اجازت اور آپ دیکھتے رہے ہیں انڈیا نیوز مدھے پردیش شاتریس گار